یوکرین میں روز کے حملے کو چار مہنے کا عرصہ گزر چکا ہے تاہم ابھی تک لڑائی میں شدت برقرار ہے تازہ جانکاری کے مطابق روز گولہ باری سے یوکرین کے کھیر کیف علاقے میں کم از کم پندرہ شہری ہلاک ہو گیا ہے جس کے بعد علاقے میں حل چل مجھ گئی لوگوں میں نفسہ نفسی کا عالم دیکھا گیا پڑوسی ملک افوانستان اور پاکستان میں آج صبح آئے تباکن زلزلے کے دو سو پچاس افراد کی حلاکت کی اطلاع ہے افوانستان میں چھ اشاریہ ایک شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ پاکستان اور ملیشیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے پاکستان اور ملیشیا سے جانی اور مالی نقصان کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے کنناٹا کا مانگلور کے ایک کالیج میں ہجاب پر پابندی کی وجہ سے پانچ سٹوڈنٹس نے دوسرے کالیج میں تعلیم جاری رکھنے کا لیا فیصلہ کالیج پرنسپل سے مانگا ٹرانسفر لیٹر اس سال کالیج میں پندرہ سٹوڈنٹس پر ہجاب پہن کر آنے پر لگا دی تھی پابندی سعودی حکام کے مطابق اس سال آزمین حج ابھی تک دنیا بھر سے مدینہ مناورہ میں ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو باسد مرد و قواتین پہنچ چکے ہیں ملکبر میں مودی حکومت کی نیو سکیم اگنیپت کے قلاف پور تشدد مظاہرے کے درمیان فوج سربرا جنرل منوج پانڈے کا بڑا بیان کہا اگنیپت سکیم واپس لینے کا سوال ہی نہیں ہے سکیم نوجوانوں کے لیے سنیرہ موقع ہے اس کے کئی فوائد نوجوانوں کے لیے بنائے گئے ہیں بی جے پی نے جھارکن کے خوائلی خاتون رہنماں ڈورپوری مرگون کو ملک کے سولوے صدر کا انتقاب کے لیے کیا گیا نامزد پی ایم مودی کی موجودگی میں بی جے پی پارٹی پارلیمانی میٹنگ میں لیا گیا یہ فیصلہ پی ایم مودی نے کہا ڈورپوری ملک کی عظیم صدر ہوں گی تلنگانہ سمیت بھارت میں بھی کرونا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ڈاکٹر جی سری نواز نے ایک بار پھر عوام کو احتیاط برتنے کی دی ہدایت ہر ایک کو ماس پہننے اور سوشل ڈسٹنسنگ رکھنے کو کہا دس سال سے کم عمر بچوں کو اور بزرگوں کو گھروں میں رہنے کی دی ہدایت تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے آزمین حج کے دو قافلے پہنچ چکے ہیں مکہ مکرمہ عمرے کی ادائیگی کے بعد عبادتوں میں ہے مصروف ابھی تک دو فلائٹ کے ذریعے 746 آزمین پہنچ چکے مکہ آزمین حج کا تیسرا قافلہ 23 جون کی صبح چار بجے جدہ کیلئے ہوں گا روانہ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑو ہے جاری ہیدرباد میں 24 کیارٹ سونے کی قیمت 51,760 روپے فی دس گرام جبکہ 22 کیارٹ سونے کی قیمت 47,450 روپے دس گرام کی گئی ریکارڈ وہیں چاندی کی قیمت 660 روپے فی دس گرام درج سلمان قان حیدرباد کے رامو جی پلم سٹی میں گرین انڈیا چیلنج کے تحت لیا حصہ اور ایم پی سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کو کیا ایکسپ بعد ازاں وہ اپنے فین سے بھی گزارش کیے ہیں کہ گلوبل وارمنگ میں لے حصہ موسیقی